اسلام علیکم ویورز آج میں لکھا رہا ہوں کریمی گارلک بریڈ کی ریسپی جس کو ہم ویڈاوٹ اوون بنائیں گے پتیلی کی اندر اس کو کھانے کے لیے آپ نے کسی بھی ریسٹورنٹ پر نہیں جانا ہے اور آپ اس کو گھر میں ایزی لی بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں تو چلیں جی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ اندر سے بھی اس کا لک دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کریمی لگ رہی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ہم دو تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک کپ جو ہے وہ میدہ لیا ہے اس کو میں نے پہلے سے چھان لیا ہے آپ بھی چھان کے یوز کیجئے گا اس کے علاوہ میں نے یہاں پر لی ہے ون ٹی سپون ایسٹ یعنی خمیرہ پاورڈر اور ون ٹی سپون چینی اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم میں نے یہاں پر نمک لیا ہے یہ سب چیزیں اس کے لئے شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے پہلے مکس کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم ون پورٹ کپ کے جتنا ملک ایٹ کریں گے اور یہ روم ٹی سپون پر ہے یعنی بوائلڈ ہے لیکن تھنڈا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے ملک ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے پانی کی مدد سے گوننا ہے تو یہاں پہ میں نے ہلکا سا نیم گرم پانی دے لیا ہے تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کریں گے اور اس کو گونتے جائیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ سمٹ کے آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے آئل شامل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے پیزے کی دو ہم گونتے ہیں سیم اسی طرح سے آپ نے اس کو اسمودڈو بنا کے تیار کر لینا ہے اب اس کے اندر میں پانی آٹ نہیں کروں گے صرف آئل سے ہی ہم نے اس کو گوننا ہے تقریباً 1.5 ٹیبلی سپون کی جتنا میں اس کے اندر آئل دیکھیں سوفٹ سی ڈو میں نے بنا کے تیار کر لی ہے اس کا گول پیڑا بنائیں گے اور اس کو گریز کی ہوئے میں مولڈ کے اندر رکھ رہی ہوں رائز ہونے کے لیے ہم نے چھوڑنا ہے اوپر ہلکا سا آئل لگا دیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے کلنگ ریپ سے کور کر دیا ہے اب ہم بیٹ کریں گے اس کے رائز ہونے گا تب تک ہم باقی کی چیزیں اس کی تیار کر لیتے ہیں کریمی گارلک بریڈ بنا رہے ہیں تو اس کا کریمی سوس ہم تیار کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے ون ٹی سپون اس کے اندر آئل ڈالا تو ون ٹیبل سپون میں مکھن ڈال رہی ہوں اس کے اندر اس کو ہلکا سا ہم میلٹ کریں گے اور یہ سارا پروسس آپ نے لو میڈیم فلم پہ کرنا ہے دیکھیں مکھن ہمارا میلٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون کے جتنا گارلک یعنی گارلک بریڈ ہے تو گارلک تو لازمی ڈالے کا چوپ کیا ہوا ہے اس کو ہلکا سا ہم فرائے کریں گے جلانا آپ نے بلکل بھی نہیں ہے دیکھیں کچھ سیکنڈز فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر میں ون ٹیبل سپون بھر کے ڈال رہی ہوں میدہ اور لو فلم پہ ہی میدے کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے جب تک کہ اس کی کچھی پن کی سمیل چلی نہ جائے دیکھیں تقریباً ایک سے ڈیرھ منٹ میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہاف کپ کے جتنا ملک اور یہ ملک جو میں نے لیا تھا وہ فریچ کا لیا یعنی بوائل ہے اور تھنڈا ہے چلڈ ملک آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اب اس کے اندر جو بھی لمس وقر آئیں گے اس کو آپ نے ریموف کرنا ہے لو فلم پہ لیکن لمس ختم ہو چکے ہیں فلم ہمارا لو ہی تھا اب اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون کے جتنا چکن پاودر ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ اور ون فورٹ ٹی سپون میں نے ہاں پر اوریگانو لیا ہے اس کو ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کریں گے مرچے آپ چاہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑی سی ہلکی سی مرچے والی ہوتی ہے بہت زیادہ اس میں سپائسز وغیرہ ایٹ نہیں ہوتے ہیں اب اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں ہاف کپ کے جتنی شیڈٹ کی ہوئی چکن یہ بالکل آپشنل ہے مجھے اس کے اندر چکن کا فلیور اچھا لگتا ہے تو میں اس لیے اس کے اندر یہ ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ٹوٹلی اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں چکن ڈال کے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اب میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون کے جتنا ایٹ کر رہی ہوں کالی مرچ پاودر اس کو بھی ڈال کے ہم مکس کریں گے اور اس کو تھوڑی سی تھک کنسسٹینسی میں ہم لے کر آئیں گے اتنا بس اس کو ہم نے پکانا ہے تو یہ سارا کام آپ نے لو تو میڈیم پہ ہی کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھکنس اس کے اندر آ چکی ہے اس طرح کی تھکنس ہی ہمیں چاہیے اب اس کا فلیم جو ہے ہم آف کر دیں گے یہ کریمی سوس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے نیکس سٹیپ میں ہم بنائیں گے گارلک ہرپ بٹر جو کہ ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے تو یہاں پہ میں نے ٹو ٹو بلی سپون بھر کے جو ہے وہ ملٹیڈ بٹر لے لیا ہے اس کے اندر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون چوپ لہسن اور ون فور ٹی سپون میں نے کڑھی لال مرچ لے لی ہے تھوڑا سا میں نے ہی اوریگانو لے لیا ہے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور ون ٹی بل سپون بھر کے میں نے لیا ہے باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اب ان سب چیزوں کا اچھے سا مکس کر لیں گے تو یہ لیجئے زبادستہ ہمارا بٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب چلیں گے آگے کے پروسس کے طرف دیکھیں دو جو ہے ہماری رائز ہو چکی ہے اب واپس اس کا گول پیڑا بنا لیں گے ہم ہلکا سا نیت کر کے خوشت میدہ ڈس کرتے ہوئے اور یہاں پہ میں نے ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کر دیا تھا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے بیلنا ہے میدہ ڈس کرتے ہوئے بہت زیادہ پتلہ ہم نے اس کو نہیں بیلنا ہے لارج پیزا ارپ ٹرے کے برابر میں اس کو بیلوں گی اور اب یہاں پہ میں پیزا ٹرے لے لوں گی اس کو میں نے اوائل سے ہلکا سا گریس کر لیا ہے پہلے سے اس کے اوپر ہم نے اس کو بیل کے رکھنا ہے اچھے سے ہم اس کو سیٹ کریں گے پوری ٹرے کے اوپر پھیلا دیں گے ہاتھوں کی مدد سے دیکھیں پیزا ٹرے کے اوپر میں نے اس کو اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اب اس کے ہاپ پہ ہمیں سا کریمی ساوس وغیرہ رکھنا ہے تو اس کے اوپر پہلے میں کیچپ لگا رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے میں نے کیچپ لگا دیا ہے اب ایک سائٹ پہ اس کے ہم نے کریمی ساوس جو بنا کے رکھا تھا وہ لگائیں گے تو یہاں پہ میں سارا یوز کروں گے آپ چاہیں تو ہاف کونٹیٹی میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو جتنے کونٹیٹی میں پسند ہو آپ اتنا لگا سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے دیکھیں ہاف ایک سائٹ پہ رکھنا ہے اب اس کے اوپر ہم نے ڈال لی ہے چیز تو یہاں پہ میں نے موسیلو اور چڈر دونوں لے لی ہے تقریباً ہاف کپ کے جتنی تو یہ اس کے اوپر اچھے سے ہم ڈال دیں گے دیکھیں اس کے جو کورنر سے وہ آپ نے چھوڑنا ہے کیونکہ وہاں سے ہم نے اس کو سیل کرنا ہے اب اس کے جو کورنر سے اس پہ ہم نے پانی لگانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے دیکھیں پول کرنا ہے اور اس کو اچھے سے ہم سائٹ سے سیل کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نے لینی ہے نائف اور اس کی مدد سے آپ نے اس پہ کٹ لگانے ہیں ہلکہ ہلکے سے نشان جس طرح سے بھار ہمیں ملتی ہے اور اب اس کے اوپر ہم نے جو بٹر بنا کے رکھا ہوا تھا وہ لگا دیں گے سپریٹ کر دیں گے اچھے سے اسی بٹر سے اس پہ خوبصورتی آتی ہے تو اچھے سے ہم نے اس پہ سپریٹ کرنا ہے تو دیکھیں ہم پہ سارا بٹر میں نے لگا دیا ہے اس کے اوپر ہلکہ سا سپریٹ کریں گے ہم اورگانو اور کٹی لال مرچ اب اس کو ہم نے بیک کرنا ہے تو اب اس کو پتیلے میں بیک کریں گے تو دیکھیں ہم پہ بڑی پتیلی لے لی ہے میں نے اور اس کو ہم نے اچھے سے پری ہیٹ کر لیا ہے دس منٹ پہلے ہی میں نے اس کو چولے پہ رکھ دیا تھا نمک بچھا کے اوپر سٹینڈ رکھ دیا ہے اس کے اوپر ہم ٹرے رکھ دیں گے اپنی اور اب اس کو ہم بیک کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تھرٹی ٹو فورٹی منٹس کے لیے تو چلے پھر ویٹ کرتے ہیں تو دیکھیں پورے پورے فورٹی منٹس میں میری گارلک برد بن کے تیار ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی سوفٹ ہے اب جو ہم نے اس پہ کٹنگ کے نشان لگایا تھے اسی پہ ہم نے نائف کو رکھ کے کٹ کر لینا ہے لیکن کتنی سوفٹ ہے یہ آپ کو کٹ کرنے سے یہ اندازہ ہو رہا ہوگا تو پھر جلدی سے سیس ریپی کو ٹرائے کریں اور ٹرائے کر کے مجھے فیڈ بیک لازمی دیا کریں کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگتی ہے امید کرتی ہوں آج کی کوئی کین ایزی ریسی پی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیے گا ملتی ہوں پھر اس دنہ سے ایک اور نئی سی اور مزدار سی ریسی پی کے ساتھ تب تک نہیں ہے اللہ حافظ